اب ہم دوسرا ایک اور مسئلہ سمجھ رہے ہیں if condition کے ذریعے جس میں ہم تھوڑا سا if کی condition کو اور broader level پہ استعمال کریں گے جو کہ tax کا مسئلہ tax کا مسئلہ یہ کہتا ہے کہ یہاں پر tax کی جو basic salary ہے tax اس پہ لگے گا تو آئیے پہلے تھوڑا سا ہم اس کو homework کر لیتے ہیں یہ ہم نے last time والا کام کیا تھا اس کو ہم نیچے لے جاتے ہیں اور homework میں یہ ہے کہ government کی policy کے مطابق tax application tax implementation policy جو ہے وہ government کی یہ ہے کہ بھئی جس کی basic salary کونسی ہوتی جو imply کی basic salary یہ والی جس کی implementation policy on basic salary لکھ لیتے ہیں اب government نے کہا ہے کہ جس کی basic salary جو ہے وہ اگر 20,000 سے اوپر ہے 20,000 سے کیا ہے اوپر تو mathematic کا symbol use ہوگا greater than اگر کسی کی basic salary 20,000 سے اوپر ہے اب اس میں ایک اور شرط بھی ہے 20,000 یا 20,000 سے اوپر ہے تو greater than اور equal to لگے گا double condition check ہو گیا 20,000 سے اوپر ہے تو greater than لگے گا 20,000 اور 20,000 سے اوپر ہے تو greater than equal to لگے گا تو اس پر جو tax کی شرح رکھیے government نے 15% لگیے اس کا مطلب 20,000 سے کم والی salary والوں پر کوئی tax نہیں لگے گا تو اس کو ہم یوں ہی لکھ سکتے ہیں کہ سمجھنے کے لیے اچھا آپ اوپر چلتے ہیں تو اگر کسی کی salary 50,000 سے اوپر ہے یا greater than equal to ہے تو اس پر جو tax کی شرح ہے وہ 20% لگے گا اور کسی کی salary جو ہے اگر 75,000 سے اوپر ہے یا equal ہے تو اس پر جو tax کی شرح government نے رکھی ہے وہ 30% اس کے اوپر لگے گا ٹھیک ہے تو اس چیز کو ہم کس طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اس کو ابھی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ دیکھئے ہم نے ایک چارٹ سمجھ لیا کہ بھئی اگر کسی کی salary 20,000 20,000 سے زیادہ ہے تو اس پر tax 15% لگے گا جس کی salary 50,000 یا 50,000 یا 20,000 یا 20,000 لگے گا 75,000 یا 75,000 یا 30,000 لگے گا اور اگر اسی کو اس طرح بھی لکھ سکتے کسی کی salary 20,000 سے کم ہے تو اس پہ لکھا آئے گا tax no tax ٹھیک ہے اس طرح سے سمجھ لیں mathematics میں جو بات میں نے آپ کو اردو میں سمجھائی ہے اس طرح سے mathematics میں یہ بات اس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ 20,000 سے کم salary والے افراد پر کوئی tax نہیں ہے 20,000 اور 20,000 سے اوپر والوں پر 15% 50,000 50,000 سے اوپر والوں پر 20% 75,000 75,000 سے اوپر والوں پر 30% کا tax اب اس کو کس طریقے سے ہم کریں گے microsoft excel کے ذریعے تو microsoft excel کے ذریعے جو ہے ہم اس کو وہاں پہ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ ہم نے یہاں پر آ کے انٹر کرنا ہے اور یہاں پہ لکھنا ہے equal to if start bracket اب یہاں پر دیکھنا ہے کہ basic salary والا جو sell ہے ہمارا وہ کون سا ہے basic salary والا جو sell ہے یہ والا sell ہے جس کا نام ہے c8 تو یہاں پر جا کے ہم نے کہنا ہے if c8 greater than equal to کیا کہیں گے کتنے سے 20,000 تو condition true ہونے پہ کیا ہو تو جو c8 sell کی value ہے وہ multiply ہوگی کس سے 15 سے ٹھیک ہے کتنے سے multiply ہوگی 15% سے تو یہاں پر جا کے اس کو ہم دوبارہ سے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ multiply ہوگی کتنے سے c8 کی value 15% سے multiply ہوگی اور جو answer آئے گا لکھا جائے گا اب بار بار یہی چیز دھورانی ہے میں تو اس طرح سے if کی condition کو use کرنے کو ہم کہتے ہیں nested if nested if میں ہوتا یہ ہے کہ آپ if کی condition کو کئی بار use کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں صرف کرنا یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ نے کومہ لگانا ہے اور پھر سے اسی condition کو شروع کر دینا ہے کس طرح اس طرح سے اور یہاں پر اب آپ نے value کو change کر کے کتنا کر دینا ہے 50,000 اور یہاں پر اس کا کتنا percent calculate کرنا ہے 20% تو یہاں پہ 20 لکھ دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ click کر کے تیسری بار repeat کر دینا ہے اور یہاں پہ اب اس کی اس کو کیا کر دینا ہے 75,000 اور یہاں پر آپ نے اس کو کیا کر دینا ہے 30% کر دینا ہے تو یہاں پر آپ نے اس کو 30% کر دینا ہے اور finally آخر میں جب آپ اس کو بند کرنے لگیں گے تو یہاں پر greater than بنانے کے بعد یہ آخری والا ہٹا دیں گے اس میں سے آپ اور اس کے بعد بریکٹس کو یہاں پر آپ نے بریکٹس کو اتنی بار بند کرنا ہے جتنی بار آپ نے condition کو لگائی ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر ایک چیز اور add کرنی تھی جو finally آپ نے add کی تھی تیسری دفعہ بھی آپ نے کومہ لگا کے آگے f کی condition کو پھر سے لکھنا ہے تو میں نے یہاں f کی condition کو اور لکھا آگے اور یہاں پر مجھے پھر بتانا ہے کہ اگر 20,000 سے less ہو تو less than لگانا ہے equal نہیں لگانا less than اور یہاں پر results چونکہ اب مجھے یہ نہیں لینا string میں لینا ہے تو یہاں پر click کر کے مجھے کومہ کے بعد یہاں پر double quotation لگانا ہے اور اس پر لکھنا ہے no tax ٹھیک ہے اور یہاں پر bracket کو چار بار if کی condition لگی ہے تو چار بار بند کر دینا ہے تو جیسی چار بار بند کروں گا تو یہ میرا formula لگ جائے گا اب آئیے اسی formula کو implement کر کے دیکھتے ہیں microsoft excel پہ تو copy کیا یہاں سے formula کو اور یہاں سے ہم آگئے اس کے tax والے section کے اوپر tax والے section کے column کو تھوڑا سا ہم نے بڑا کر لیا اور بڑا کرنے کے بعد اس کو یہاں پر double click کیا اور یہاں سے select کر کے اس کو ہم نے یہاں پر paste کر دیا تو یہاں پر جیسی ہم نے اپنا formula paste کیا تو یہاں پر equal کا sign ہم نے لگانا بھول گئے تھے تو یہاں equal کا sign لگا دیا and then enter کر دیا اور یہ ہمارا tax calculate ہو گیا اس کے بعد ہم نے اس formula کو یہاں سے drag کر دیا تو دیکھئے جن کی salaries کم تھی 20,000 سے ان پر کوئی tax نہیں لگا تو یہاں پر click کیا ہم نے اور یہاں پر جا کے دیکھیں اس کی salary 15,000 تھی تو اس کے اوپر کوئی tax نہیں لگا اور اس پر کیا لکھا آگیا no tax جن کی salaries 20,000 سے اوپر تھی یعنی کہ اس کی اس کی اس کی اس کی ان سب کے اوپر tax implement ہوا ہے اور جن کی salaries put نہیں گئی وہاں پر لکھا آ رہا ہے no tax تو اس طریقے سے یہ معاملہ اس طرح سے ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر اس طرح سے دیکھیں تو یہ چیز ہم نے اس طرح سے implement کی اب یہاں پر 20% tax کا معاملہ ہٹا دیں گے اور یہاں پر ہم اپنے اسی بات کو اس طرح سے لکھ دیں گے یہاں پر جا کے copy کریں گے اور یہاں پر جا کے paste کر دیں گے تو یعنی کہ customer جو بھی employees کا جو data ہے وہ یہاں سمجھنے میں آسانی رہے گی کہ بھائی tax کیوں نہیں لگ رہا ہے اب آئیے check کر لیتے ہیں اگر اس کے اوپر ہم 20,000 ہے تو 20,000 پر دیکھیں اس پر tax لگ رہا ہے لیکن اگر میں اس کی salary کو 19,999 روپے کر دوں گا تو اس پر tax نہیں لگے تو اس طرح سے if کی condition کو جس میں بار بار if کو لکھا جاتا ہے تو اس طرح سے ہم کہتے ہیں nested if جس میں ایک if کو دوسرے if کے اندر لکھا جا رہا ہوتا ہے اور اس طرح وہ multiple conditions کو check کر رہا ہوتا ہے